نمشکر دوستو سوگت ہے آپ کو جوتپور ریلویز یوٹیوب چینل پر آج میں آپ سب کے لئے لے کر آیا ہوں جرنی ویڈیو آج کی اپنی ریل یاترہ ہونے والی ہے جوتپور سے رتلام تک 14801 جوتپور اندور ایکسپریس میں جس کا کی یہ ویڈیو پارٹ ون ہے جو کی ہونے والا ہے جوتپور سے اجمیر تک ویڈیو میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ جوتپور سے نکلنے کے بعد اپنی ٹرین کے ساتھ ہوتی ہے راجستان کی اپنی گنگا لونی ندی میں ہے پانی کی آوک تیج کیا حال ہے پالی کا بھاڑ کے بعد میں بڑھ جائیں گے ماروار جنکشن کی اور جہاں پر دیکھنے کو ملیں گی ڈی ایف سی پہ کوپ ساری مال گاڑیاں اور سب سے جروری ایتی آسک میٹر گیج ٹرین کے بھی ہوں گے درشن ہوگا اپنی ٹرین کا ریورسل ماروار سے نکلنے کے بعد ہی شروع ہوگا پیرلل ریس کا گیم جہاں دیکھنے کو ملیں گے اوورٹیک اور ری اوورٹیکس ماروار سے نکلتے ہی شروع ہوگا ڈیزل لوکوموٹیو کا سپیڈ تانڈاؤ خوبصورت اراؤلی پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے پہنچیں گے اجمیر پورا ویڈیو جرور سے دیکھنا اینڈ تک مزہ آنے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع سے تو دوستو آج کی اپنی ریال یاترہ ہونے والی ہے 14801 جودپور اندور ایکسپریس میں گاڑی already platform پر لگائی جا چکی تھی جب تک سٹیشن میں انٹر ہوئے ہیں platform چار پر کھڑی ہے اپنی ٹرین اور یہاں پر آپ دیکھئے پانچ نمبر پر کھڑی ہے مرودر ایکسپریس تو چلتے ہیں اندر لیپر کلاس میں آج اپنی جرنی ہونے والی ہے اور دوسرے سائیڈ میں platform تین پر کھڑی ہے دلی جودپور منڈور ایکسپریس نائٹ کوئن آف نو آر جسے ریل فینس کے دوارہ کہا جاتا ہے اور یہاں پر ویگ نائن کے ساتھ آج اپنی ٹرین کو لکھا جائے گا بھگت کی کوٹی کا ڈبلو ڈی پی 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 یہ دیکھئے آپ خوبصورت سا ٹرین بورڈ اپنی ٹرین کی ریک شیئرنگ رن تھم بور ایکسپریس کے ساتھ میں بھی ہے ایک دم آن ٹائم ڈپارچر لے لیا اپنی ٹرین نے آٹھ بچتے ہی روانہ ہو چکی ہے آج اس میں ڈبلو ڈی پی 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 اپنی ٹرین کا پہلا ہالٹ ہے بھگت کی کوٹی سٹیشن پر جہاں پر آرائیوال لے رہی ہے ٹرین بی لاسپور بھگت کی کوٹی ایکسپریس کے ریک کی شنٹنگ چل رہی ہے یہاں پر بی جی گیٹی ون ڈیلی اپ ڈاؤن کرنے والے ورکرز اور پیسنجرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے باسنی پر بھی اپنی ٹرین کا ہالٹ دیا گیا ہے باسنی پر کیول دو ایکسپریس ٹرین میں رکھتی ایک اپنی ٹرین ہے جو چودہ آٹھ سو اک آٹھ سو دو جودپور اندور ایکسپریس اور چودہ چھینسو اک سٹھ باڑھ میر جمہو تبھی شیلی مار مالانی ایکسپریس کیاول یہی دو ٹرین ہے باسنی میں رکھتی ہیں ایکسپریس کیٹیگری کی باسنی سے ڈپارٹ ہوئی اپنی ٹرین اور پہلی کروسنگ دیکھنے کو مل گئی ہے ٹکندرابہ دیسار فکرپاسٹ ایکسپریس موسیقی 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 نگر ایکسپرس لونی سے نکلنے کو تیار دوسرے سائیڈ سے ور ٹرین ڈپارٹ کر چکی اور اپنی ٹرین لے رہی ہے آرائیوال یہ دیکھیں لونی ندی کے نظارے پانی کی آوک کافی زیادہ تیز ہے بھاری بڑھ ساتھ ہوئی ہے اس بار راجستان میں لونی ندی کو مرو گنگا بھی کھا جاتا ہے جو کی راجستان کے ریگستانی علاقوں میں جل پورتی کرتی ہے موسیقی روہٹ سٹیشن کو میکسیمم سپیڈ 110 کی رفتار میں سکپ کرنے کے بعد کیرلا پر اپنی ٹرین ایک دم رہنگ رہی ہے ایکچولی یہاں پر چل رہا ہے ٹریک اپگریڈیشن اور سلیپر چینجنگ ور جس کے کرن 20 کلومیٹر کا سپیڈ رسٹرکشن لگا رکھا ہے کیرلا سے لے کر پالی ماروارڈ کے آؤٹر تک بلکل کچھوہ چاہ لے ساری ٹرینوں کی استثیتی ابھی فیلحال میں فائنلی تھوڑی سپیڈ گین کریے ٹرین نے بڑھ رہے ہیں پالی ماروارڈ کی طرف موسم ہو رہا ایک دم شاندار بارش کا اور تیج ہوا بھی چل رہی ہے بیٹھے کچھ دنوں میں پالی میں ہوئی بھاری برسات کے بعد یہ حال ہے ٹریکس کے آس پاس کھیتوں میں سب جگہ طلاب بنے ہوئے ہیں بارڈ کے حالات تھے پچھلے کچھ دنوں میں جاناں پر ٹرینوں کا یاد آیت بھی کافی زیادہ پرابہ وطرہ تھا آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا میرا سور نگری جالور کے رستے چلائی گئی تھی پانی پانی پالی ہو رکھا ہے یہاں پر اور ٹرین ارائیوال لے رہی اپنی پالی ماروارڈ سٹیشن کر ٹرین ڈیپارٹ ہو رہی ہے پالی ماروارڈ سے اور سائیڈ میں کھڑا ہے ایک خوبصورت سا ایلکو لوکوموٹیو جو کی اب ڈیپارٹمنٹل ڈیوٹریز ہی کرتا ہے ڈیپارٹمنٹل 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 ماروارڈ جنکشن ریلوے سٹیشن آنے والا ہے اور آؤٹر پر لے گی ٹرین اپنا بڑا سا کول ماروارڈ جنید ڈیپارٹمنٹل موسیقی پلیٹ فرم دو پر آرائیوال دیا گیا اپنی ٹرین کو ایس جو ایس ویل ٹرین لے رہی آرائیوال ماروار جنکشن پر یہاں لگنے والا اپنا لمبا سا ہالٹ لگ بگ آدھے گھنٹے کا کیونکہ ہوگا لوکو ریورسل ماروار جنکشن پہنچتے شروع ہو جاتا ہے ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فرائٹ پوریڈور ڈبلو ڈی ایف سی جہاں پر مال گاڑیوں کا بہت تغڑا ٹرافک دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ اجمیر تک اپنے ساتھ پیرلل چلے گا اور میں گلت نہیں ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ جو مال گاڑی جا رہی ہے ڈبل سٹیک ہے جو کی کرنٹلی دنیا میں سب سے اونچی مال گاڑی بھی ہے ٹرین کھڑی اپنی ریورسل کے انتجار میں اور یہاں دیکھیں میٹر گیج کے نظارے ماروار جنکشن آئے اور میٹر گیج نہیں دیکھی تو کیا ہی ماروار جنکشن آئے یہ میٹر گیج سیوہ پہلے ماروار جنکشن سے معاملی جنکشن تک چلتی تھی لیکن گیج گنورجن کا کام چالو ہو چکا ہے اور فلال میں یہ ٹرین ماروار جنکشن سے کاملی گھاٹ تک سنچالیت ہوتی ہے یہاں کھڑی ہے میٹر گیج ٹرین اور یہاں پر کھڑا ہے موڈن ویپ سیون میٹر گیج جو بروڈ گیج ساتھ ہائی رائیس پینٹو کے ساتھ یہ لوکومٹیو ہے رانی کیت ایکسپریس کا جو کہ اپنے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور یہ لوکومٹیو اس میں لگے گا دوستو میں نے تھمنیل اور ٹائٹل میں لکھا ہے کہ یہ ٹرین اس روٹ کی سب سے پرانی ٹرین ہے تو آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جوتپور اجمیر کے بیچ میں میٹر گیج کے سمیے سے ایک پیسنجر ٹرین چلا کرتی تھی جو بعد میں بروڈ گیج تک بھی سنچالیت ہوتی تھی بعد میں اجمیر سے رتلام کے بیچ میں ایکسپریس ٹرین کا سنچالن ہوتا تھا اور سمیے کے ساتھ دونوں ٹرینوں ایک ساتھ چلنے لگی جوتپور اجمیر پیسنجر اور اجمیر اتلام ایکسپریس جیسے جیسے سمیے آگے بیٹ تک آئے یہ ٹرین بن گئی جوتپور اندور ایکسپریس اور اب لہ بھی ریک کے ساتھ چل رہی ہے یہاں پر اپنا لوکومٹیو ریورسل لے کے جا رہا ہے دوسری سیڈ میں اور آف لہ اچ ایف میں لگے گا ٹرین میں 40084 بیجی گیٹی وڈی پی 4 بی تو میں نے آپ کو جیسے کی بتایا تھا کہ وڈی اپسی پر فرائٹس کا تگڑا ٹرافک رہتا ہے تو دیکھیں ایک کے پیچے ایک مالگاڑیوں یا واجائی لگی ہوئی ہے اور اپنی ٹرین ایک دم الگی ٹریک پر چلتی ہے اور مالگاڑے ایک دم الگ ٹریک پر چلتی ہے بہت صحیح کام کیا گیا ہیں ایک اور WDG 4G کے ساتھ میں ڈبل سٹیک مالگاڑی جا رہی ہے آبو روڑ کی سائیڈ میں یہ ڈبل سٹیک جو بھارتی ریل میں سنچالیت کرتی ہے دنیا کی سب سے اونچی ٹرین ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ میری جانکاری میں تھوڑی کمی ہے تو کمنٹس میں جرور سے بتائیے گا اپنی ٹرین کا ریورسل ابھی تک نہیں ہوا ہے اور اپنے پیچھے آدھے گھنٹے کے گیپ میں چلنے والی جیسل میر کارٹ گودام رانی خیت ایکسپرس ماروار جنگشن کے پلیٹ فرم ایک پر ارائیول لے رہی ہے فائنلی ماروار جنگشن سے ریورسل کے بعد میں ٹرین نے ڈپارچر لے لیا ہے اور اپنا ڈبلو ڈی پی فور بھی جو جودپوس سے شورٹ ہود فارورڈ یعنی کیب فارورڈ میں تھا اب وہ لانگ ہود یعنی کی لہے چیف میں لگا ہوا ہے مین لائن جوئن کر رہے ہیں اور یہاں سے جو اپنی میکسیمم سپیڈ ہے ایک سو دس سے بڑھ کر ایک سو تیس ہو جاتی ہے ماروارڈ اجمیر کے بیچ میں تو دیکھتے ہیں ڈیزل لوکومیٹو کتنا کھیچ پاتا ہے امید تو ہے کہ 130 کا ایکشن دیکھنے کو ملے گا وہ بھی LHF EMD کے ساتھ تو ابھی اپنی ٹرین رفتار پکڑی رہی تھی کہ پیچھے سے مال گاڑی جو کی ویگ ٹویل بھی انڈیا کے سب سے شکتیشالی انجین کے ساتھ آ کر اوٹیک کر رہی ہے اپن کو ڈبل سٹیک فرائٹ اب آئے گا مزا پیرلل ریس دیکھنے کو ملے گی اس مال گاڑی کو اپنے اوٹیک کریں گے کیونکہ اس سے زیادہ اپنی سپیڈ میں چلتی ہے ٹرین آلماسٹ اب مال گاڑی کی سپیڈ اور اپنی ٹرین کی سپیڈ میچ ہو رہی ہے اب اپنی ٹرین اور تیج چلے گی اور اوٹیک ہوگا اس روٹ پر ٹریول کرنے کا یہ ہی مزا ہے کہ ڈبلو ڈی اپسی پر بھی فرائٹ اگر مل جاتی ہے اپنے ساتھ برابری والی تو پیرلل ریس اوٹیک ری اوٹیک والا گیم چلتا ہی رہتا ہے انجوئی کریں آپ اس ویڈیو کو پیرلل اوٹیک دیکھیں مال گاڑی ڈبل سٹیک فرائٹ جس میں ویگ ٹویل بھی لگا ہوا ہے انڈیا کا موسٹ پاورفل لوکوموٹیو اور اپنی ٹریڈ میں ڈبلو ڈی پی 4 بی بیگ ٹویل بھی کو چھوڑ دیا ہے پیچھے پیچھے انگیزیں موسیقی ایک اور مال گاڑی کے ساتھ پروسسنگ و ڈی اپ سی پھر رخپار کا تانڈو شروع ہو چکا ہے ای 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 اپنی فل پاور دکھا رہا ہے فیل کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ 110 کے اوپر چل رہی ہے سپیڈ ابھی سپیڈو میٹر نکال کے چیک کرتے ہیں کیا 130 مار پا رہی ہے گاڑی یا فیڈ نہیں ایک سو اٹھارہ انیس بیس کی رینج میں ہی ہے فیلال ایک سو بائس میکسیمم گیا ہے سو بائس میکسیمم اپنی ٹرین پہنچی ہے سوجت روڈ اسٹیشن پر یہاں پر لگے گا دو منٹ کا ہالٹ دو منٹ رکھ کے گئے پیچھے سے دوبارہ مالگاڑی اوٹیک کر کے نکال رہی ہے بائس میکسیم بیک ٹویل بی کے ساتھ بائس میکسیم میکسیم اوکے دوستو تو یہ فرائٹ ہے نارمل فرائٹ نہیں یہ ہے پائتن فرائٹ اب بیچ میں دیکھیں WDG 4G لگا ہوا ہے پائتن فرائٹ وہ فرائٹ ہوتے کہ دو مال گاڑیوں کو جھوڑ کر ایک بنا کر چلے آ جاتا ہے جس میں بیچ میں بھی لوکومٹیو لگا ہوا آتا ہے اور وہاں پہ WDFC پہ الگی مال گاڑیوں کو کروسنگ چلے دے ڈبل سٹیک کروسنگ ڈبل سٹیک تو چلیے اس بیگ ٹویل بی کو دوسری بر پیچھے چھوڑ دیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا تیسری ور بھی آئے گا یہ اپنے پیچھے پیچھے ماروار جنکشن پر جو مال گاڑی دیکھی تھی وہ یہاں پر کھڑی ہے اور اس کو وٹک کر رہے ہیں پر WDG 4G کے ساتھ میں فائنلی کافی تگڑا رنے ای ایم ڈی کے دوارہ ایل ایچ ایف میں وہ بھی اس روٹ پر موسم ہو رہا ایک دم شاندار اور اراولی پہاڑیاں بھی دکھنا چاہلے ہو چکی ہے ہریپور سے ٹرین نے ڈپارٹی ارچر لیا ہے اور سامنے دیکھئے اراولی پروت مالا ہر نگ motions ہر ارچر ارچر کام مالCar مسئول موسیقی 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 یہ راجستان ہے جو اس کی چھوی ہے ریگستان کی اس سے بلکل وپرید یہ منموق درشے دیکھئے راجستان ہے ریئر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے راجستان میں کبل ریگستان ہی نہیں ہے ہریالی پہاڑ پانی سب ہے اپنے راجستان میں راولی پہاڑیوں کے بیچ سے گزر رہی اپنی ٹرین اجبیر کی طرف بڑھتے ہوئے راولی پہاڑیوں کے در این بگیر اپنی بگیر موسیقی 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 تو بیاور آ چکا ہے اور اجمیر سے پہلے یہ ہونے والا ہے اپنا لاسٹ ہالٹ اس کے بعد سیدھا اجمیر رکھیں گے موسیقی تو یہ سیم فرائٹ تیسری بار اپنی ٹرین کو وہ ٹک کر کے جا رہی ہے ویک ڈوائل بی کے ساتھ اپنی ٹرین کو بیاور آوٹر پر رکا گیا ہے موسیقی شاید سے پٹریوں پر کچھ کام چل رہا ہے آگے دیکھ کر تو اسے ہی لگ رہا ہے ون لاسٹ ٹائم آخری اور تیسری بار اس پائتن فرائٹ کو اوورٹک کریں گے موسیقی 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 ساکروسنگ تو دوستو جو فائنل ایکشن تھا ڈیزل 1.30 کا وہ یہاں پر انڈ ہوتا ہے مانگلیا بس پر آلمونسٹ 1.28 29.30 کے بیچ کی سپیڈ رینج میں سکپ کیا تھا اور یہاں پر سو سے لے کر ایک سو دس کی سپیڈ رینج ہے سرادنا پر اب اس کے آگے اس سے اوپر نہیں جائے گی ایک اور کوئی سی مالگاڑی کو وٹکی ہے اور LHF میں WDG 6G لگا ہوا ہے اس پر ایک اور ڈبل سٹیک مالگاڑی کو وٹک کر رہے ہیں یہاں پر اس پر میں WDG 4 لگا ہوا ہے LHF میں موسیقی خوبصاری مالگاڑیوں کے ساتھ ریسنگ کروسنگ اگرہ دیکھنے کو ملی ہے WDFC پہ کاؤنٹ کر کے بتانا ضرور دوستو کومنٹس میں کی کتنی مالگاڑیا ماروار کے بعد دیکھی ہیں موسیقی اجمے راؤٹر پر لاکہ کھڑا کر دیا ہے اور یہاں پر ایک آبو روڈ شیڈ کا ڈی ریٹیڈ ایل کو لوکومٹیو کھڑا ہے جو آف ہے ابھی تو فائنلی آرائیول دے دیا گیا ہے اجمے اسٹیشن کے اندر موسیقی موسیقی اجمے پر بھی اپنی ٹرین کا ریورسل ہوگا اور ہم بڑھیں گے بھیلوارا کی طرف تو آپ یہ جو بیجی گیٹی کا ویپ سیون کھڑاوہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر شاید ہو سکتا ہے یہی ویپ سیون اپنی ٹرین کو لے کر جائے بھیلوارا چتکا اڑگڑ ہوتے ہوئے اجمے اسٹیشن پہنچ گئے ہیں پلیٹ فارم نمبر پانچ پر یہاں سامنے کھڑیے پوجہ ایکسپریس اجمے جمعو طوی تو فرنس جودپور اطلام جرنی جو میری ہے اس ٹرین میں اس کا پارٹ ون یہی پر ختم ہوتا ہے جودپور سے اجمےر تک پارٹو بھی بہت جلد آنے والا ہے ویڈیو کا جو کیونے والا ہے اجمےر سے رتلام تک بھیلوارا چتا اڑگڑ ہوتے ہوئے پہنچیں گے رتلام جہاں پر دیکھنے کو ملے گا چتا اڑگڑ کا قلعہ اور اس روٹ پر جانے والی ہے جودپور سے ایک ماتر ٹرین ہے جی ہاں دوستو جودپور سے میواڑ شیطر جو کی بھیلوارا چتا اڑگڑ نیمچ والا ہے اس پر کیول ایک یہی ٹرین جاتی ہے تو اس ویڈیو کے بارے میں رائے جرور سے لکھئے گا کمنٹ سیکشن میں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے پارٹ ٹو بھی بہت جلد آنے والا ہے